آدھا آپ دیکھیں نیوز انسائیڈر 247 آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی بیس پڑی خبروں پر یہ پروگرام اب تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے سٹار ہاؤسپٹل سرت نگر بائی پاس سری نگر نے بی جے پی لیڈر دویندر سنگرانہ نے عمر عبداللہ کو حرفت انقید بناتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کشمیر کے لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کے علاوہ ہر سیاسی جماعت بی جے پی کے ساتھ ہے انہوں نے کہا دوہزار چودہ میں جب میں انسی کا حصہ تھا ہم نے ہر دروازے پر دستک دی تھی لوگوں سے ہمارے ساتھ حکومت بنانے کے لیے کیونکہ ہمارے پاس صرف پندرہ لوگ تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس سے اکتوبر دوہزار اسکیس کے درمیان جب وہ انسی کا حصہ تھے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کی بہت کوچھشیں کی گئی لیکن بی جے پی نے اس وقت انسی کی درخواست مسترد کر دی تھی عمر عبداللہ کو لوگوں کو سچ بتانا چاہیے جمہو کشمیر پردیش کانگلیس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کرا کی بھی اسیمبلی انتخابات کے سیاسی میدان میں انٹری پارٹی کے جانب سے چھے امیدواروں کی دوسری فیریسٹ کو جاری کیا گیا جس میں کرا کو سینٹرل شیل ٹینگ سے میدان میں اتارا گیا نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے پیر کو کہا کہ ایلیتگی پسند رہنماؤں کا مرکزی دہارے میں شامل ہونا اور جمہو کشمیر میں انتخابات لڑنے کا فیصلہ کرنا ایلیتگی پسند کیمپس میں نظریاتی تبدیلی کی نشان دہی کرتا ہے ایلیتگی پسندوں کے الیکشن لڑنے سے نیشنل کانفرنس کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم نے ہمیشہ یہ برقرار رکھا کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو اگر ایلیتگی پسندوں نے جمہوریت پر یقین پیدا کر لیا ہے تو یہ ہماری ایک کامیابی ہے انسی نائب صدر عمر عبداللہ کا بیان عمر عبداللہ پی جے پی کے حکومت میں وزیر تھے وہ جمہو کشمیر میں پوٹا لائے تھے شہریوں پر پاوندی لگا دی تھی اور پاکستان پر حملے کی وقالت کر رہے تھے پیپلز جیموکریڈک پارٹی کی سربران ابوہ مفتی نے پیر کے روز عمر عبداللہ کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ جب پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا تو شرائط کے ساتھ کیا بارہ ہزار ایف آئی آرز واپس لیے گئی خورت کے ساتھ باتچیت کی گئی اور جنگ بندی پی کی گئی جمہو کشمیر اپنی پارٹی کی جانب سے آج جمہو کشمیر میں آنے والے اسیمبلی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی ایک اور فہرست کا اعلان کیا گیا جاری کردہ ہینڈ آؤٹ کے مطابق پارٹی صدر الطاف بخاری کی جانب سے فہرست کو منظوری دی گئی ہے پیپلز جیموکریڈک پارٹی کے ترجمان تاہیر سید نے پیر کو پارٹی کی بنیادی رکونیت سے سیفہ دے دیا ان کی جانب سے ایکسپر پوسٹ میں لکھا گیا کہ ایک بھاری دل کے ساتھ میں پارٹی کے ترجمان اور بنیادی رکونیت سے سیفہ کا یہ نا خوشکوار خط لکھ رہا ہوں مزید پوسٹ میں شیر لکھا گیا کہ تیرے بدلنے کا دکھ نہیں ہے مجھے میں تو میرے یقین پر شرمندہ ہوں کانگریس کی مرکزی انتخابی کمیٹی نے پیر کو جمہو کشمیر میں آئندہ اسیمبلی انتخابات کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے کاریخ حمید کرا نے کہا کہ ہمیں دوسرے مرحلے میں ہونے والے چھ میں سے ایک سیچ اور تیسرے مرحلے میں ہونے والی تئیس میں سے پانچ سیٹوں کے بارے میں مزید تفصیلات بتانے کو کہا گیا ہے جس کی تفصیلات آج شام تک جاری کی جائے گی نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ سے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا رام مادف کو پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جموع و کشمیر بھیجا گیا تھا عمر عبداللہ نے کہا کہ اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہے کہ مادف کے پی ڈی پی کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں اور انہوں نے ہی پی ڈی پی اور بی جے پی کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لاکر اتحاد بنایا تھا شاید اسے دوبارہ اسی مقصد کے لیے واپس لائے گیا ہے پیپلز جیموکریٹک پارٹی کے سربراہ محبا مفتین نے پیر کو کہا کہ وہ سچ بول رہی ہیں اور نیشنل کانفرنس پر تنقید نہیں کر رہی جب وہ دونوں پارٹیوں کے ذریعے چلائی جانے والی حکومتوں کی کارگردگی کا پی ڈی پی کے دور سے موازنہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ انسی نے چالی سے ستر سال حکومت کی ہے اور پی ڈی پی کے پاس ان کے مقابلے میں ایک تہائی ایم ایل اے تھے لیکن پھر بھی دونوں کے دور کی کارگردگی دیکھیں کوئی موازنہ ہے ہی نہیں پنچی ہالی پیٹ کے قریب ماتا ویشن دیوی ٹریک پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آج دوپہر دو خواتین یاتریوں کی موت واقع ہو گئی اور ایک نابالک لڑکی شدید زخمی ہو گئی لیپنے گورنر منہود سنہ نے ماتا ویشن دیوی کے مزار کے ٹریک پر لینڈ سلائڈنگ کے بدقسمت واقع کی وجہ سے یاتریوں کی جانوں کے زائع ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ان کی جانب سے مرنے والی لوگوں کے لواہیکین میں ہر ایک کو پانچ لاکھ روپے کی ایکس گریشیا اور دیگر امداد دینے کی منظوری دی گئی نظر بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی قیادت والی عوامی اتحاد پارٹی نے پیر کو جمعہ کشمیر میں اسیمبلی انتخابات سے قبل دس اسیمبلی سیٹوں کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کیا پارٹی کی جانب سے کنگن گاندربل حضرت بل ہوا قدل چراری شریف بارہ مولا بانڈی پورا سونوار ونگورا کیری اور لولاد سے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا مرکزی وزیر داکلہ امید شاہ نے پیر کو کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سربراہ جے پی نڈا قومی درحل حکومت میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں بی جے پی کے سنگٹھن پروس دستہ ابھیان دوہزار توبیس کا آغاز کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پی ایم موڈی کی قیادت میں انقلابی فیصلے لیے گئے ہیں اور ملک نے ایک نئی بلندی کو چھوا ہے بستی کشمیر کے گاندربل زلے کے کوئنگنڈ علاقے میں بارش کی وجہ سے تازہ مٹی کے تودے گرنے کے بعد سنگر لے ہائیوے کو پیر کو گاڑیوں کی عام درفت کے لیے بند کر دیا گیا اور مرکز کی جانب سے پیر کے روز زراد اور اس سے منسلک شعبوں کی مجموعی ترقی کے لیے تقریباً 14 ہزار کروڑ روپے کے ساتھ بڑے پروگراموں کا اعلان کیا گیا حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو بہتر بنانا ہے اس کے ساتھ تھی ٹاپ 20 ہیڈلائنز کا یہ مرحلہ ہوا اقتتام فظیر دیجئے اجازت لیڈسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24 سیون